اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ڈیوٹیوب چینل مومن اسمائل پیجنس تو فرینڈ یہ آج میں پارٹ دوسرا بنا رہا ہوں جو انڈے میں سے بہی پیجنس نکال رہا تھا اس طرح میں نے آپ دوستوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا کہ انڈے میں سے بہی پیجنس نکلے گا تو اس پر پارٹ دوسرا بناوں گا تو کافی دوستوں نے کمنٹس کے اس پر ڈیٹیرز دے دوسرا پارٹ بنانا ہمیں پتہ چلے بہی پیجنس بچائی ایکسپائر ہو گیا ہے تو آج میں لائف پروف آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ ان کو بہی پیجنس کس طرح سے میں نے ریکور کیا ہے اور جس نہیں فرسٹ پارٹ نہیں دیکھا اس کی لنک میں نیچے ڈسکریشن دے دوں گا جا کے چیک آلڈ کر لینا کس طرح سے بہی پیجنس تھی کس کنڈیشن میں کبوتر نکال کیا دو دن کے بعد بہی پیجنس کو انڈے میں سے بہائی نکال دیا کس طرح نکالنے کا پھل طریقہ میں نے بتایا ہے کس طرح نکالنا ہے کیا کہ اگر آپ ایسے ویسے نکال ہوگے تو کبوتر اور بہی پیجنس انڈے میں نکلتے ہی ایکسپائر ہو جائے گا ان کو ایکسپائر بالکل نہیں کرنا ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے وہ فرسٹ پارٹ آپ دیکھ لینا کس طرح سے اس کو انڈے میں سے بہائی نکال آئے تو ابھی میں ابھی بارش میں کافی زور سے چلی تھی رات توفانی بارش تھی وہ باہر چل کے میں آپ کو تھوڑا سا باہر کا بیو بھی دکھاؤں گا پہلے میں جو بات بے پیجنس کی تھی تو ابھی میں بے پیجنس آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ کس طر بے پیجنس کو میں نے ریکور کیا ہے اور ابھی اس کی کنڈیشن کے آئے گا تھوڑا سا دو دن کا فرق ہو گیا ہے اس میں بے پیجنس ایک بڑا ایک چھوٹا ہو گیا ہے کیونکہ آپ کو میں واضح دکھانے کا ہر چیز کوشش کرنا کوشش کروں گا کہ جو ویورس ہیں ان کے پتا چلے جو میرے چلے پر نئے ہیں تو وہ اچھے سے اچھے نولیج وہ سیکھ کے جائیں تو یہ بے پیجنس رہے ہیں کیونکہ یہی وہ جگہ ہے یہ ہم بے پیجنس میں رکھے ہوئے تھے یہی وہ بے پیجنس ہے بس فرق صرف اتنا ہے ایک بے پیجنس کافی بڑا ہو گیا ہے دو دن کا فرق لازمی سی بہت ہے ظاہری سی بہت ہے کہ ایک ایک تو لازمی سی بڑا ہوگا کیونکہ وہ دو دن پہلے نکلا ہوا تھا یہ صرف چون نکال کے بیٹھا ہوا تھا تو اس کو ریکور کرنے میں مجھے کافی ٹائم لگا انٹی میں نکالنے کے بعد دو دن کے بعد آئے میں اس کو میں ریکور کس طرح رکھی آئے آپ دوستوں کے ساتھ پروو کے ساتھ میں یہ آپ کو صرف اسی لے دکھا رہا ہوں کہ یہ کتنا بڑھا ہے یہ چھوٹا ہے کیونکہ یہ دو دن اس سے بڑھا ہے تب بھی اس کے جتنی ہے یہ دو دن یہ چھوٹا رہی ہے کیوں رہ گیا کیونکہ دو انٹی میں فسا ہوا تھا اس وجہ سے نکلنے میں دو دن کے بعد میں نکالا تو ریکور کس طرح کیا ابھی یہ بیو پیجن میں نے یہاں پر رکھ دیا کبوتروں کو دانا وغیرہ دے دیا کبوتروں دانا وغیرہ کھا کے جب بھی ڈبے میں آئیں گے تو ایک بیو پیجن یہاں پر رکھا ہوا تھا تو میں نے کیا کیا بیو پیجن کو یہاں پر رکھا ٹھیک ہے تو کبوتر باہر سے دانا وغیرہ کھا کے بیو پیجن کو جب بھی فیڈ کر آئیں تو آپ کو جو کمزور بیو پیجن ہے جن کا پورٹ کھالی ہے اس کو آپ کو ڈبے کے اندر رکھنا ہے جہاں اس کو ماں باپ اچھے سے دانا کھلا سکے دوسرے بیو پیجن کو آپ کیا کرنا ہے ہٹا کے یہ بیو پیجن دوسرا جیسے پورٹ بھرا ہوا ہے بڑے والا ہے اس کو آپ کو سیف لی کسی ڈبے کے اندر رکھ دینا میں ابھی ادھر رکھ رہا ہوں ڈبے میں رکھنا ہے دوسری کبوتروں کو مارے نہیں بلکل اس کو سیف رکھنا ہے جب آپ دیکھو ماں باپ میں چھوٹے بیو پیجن کو فیڈ کروا رہا ہے جو دانا پانی پہلے سے کمزور ہے یا وہ دو دن کے بعد نکل آئے تو کبھی بھی آپ کا بیو بی اندھے چھوٹا بڑھا رہ جائے تو یہ آپ استعمال کرنا آپ کا بیو پی اینڈے کبھی بھی آپ کا بیو پی اینڈ زائیہ نہیں ہوں اور نہ ہی ایکسپائر ہوگا تو جب بھی اس کا پورٹ کچھوٹے بیو پورٹ بھر جائیں تو آپ کو کیا کرنا ہے بڑھے والا بیو پی اینڈ کو بھی ادھر ہی رکھ دینا ہے یہی پر ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ بے پینو لکھو گے تو انشاءاللہ آپ کے بے پیجن جلدی ہی ریکار ہو جائیں گے کیونکہ ایک بے بینے آپ کا زائع نہیں ہوگا کیونکہ جتنا میرا ایکسپیرنس زائے میرے میرے پاس جو علم ہے وہی آپ دوستوں نے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں تو ابھی میں باہر چلتا ہوں آپ کو بارش کا جو بیو ہے باہر کا بیو دکھا رہا ہوں تو فرن یہ اوپر تو چھت کا بیو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی دو پڑی اس وجہ سے تو سک گئی ہے تو آپ دیکھ سکی یہاں پر تھوڑا سا گیلہ کی بارش یہاں سے نیچے کٹ کی تھی تو یہاں سے آپ دیکھ سکے تھوڑا سا گیلہ ہے بارش یہاں سے نیچے آئی تھی تو سیمڑ کی وجہ سے آستا آستا اندر لوگ تھوڑا سا گیلہ ہے باہر کا بیو آپ دیکھ سکتے ماشاءاللہ کافی حد تک جو متی درکتوں اوپر تھی وہ کافی نکل چکی آپ دیکھ سکتے مٹی بھی ہٹ گئی ہے تو کبوتروں کا بلکل بھی کوئی issue نہیں ہے کہ کبوتر لوٹ کے اندر پانی گیا نہیں بارش میں کبوتر زیادہ تر بیمار ہو جاتے تو یہ دوسرے لوٹ میں آپ دیکھتے ہیں یہ بھی بلکل ہی ایکٹیو ہے تو ان کا آستا آستا سیٹ اپ بناوں گا کافی میں ڈبے باگے میں رکھوں گا جو بھی سیٹ اپ مجھے ایک لوٹ میں رکھنا ہے زیادہ کبوتر نہیں رکھنا ہے کہ دانہ پانی کے لیے کافی کھرچہ آجاتا ہے اس وجاتے میں دور کبوتر دوستوں کافی دوستوں گفت کر بھی چکا ہوں تو فرین آج کی ویڈیو اتنے اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ساتھی بلکل اپریس کر دینا اور اپنا سارا خیال کے دعاوں میں رکے تب تک اللہ حافظ مجھے اپنے پانی 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 پانی